موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں غماز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مذبان امین ہنجرا آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ موضوع سے متعلق تمام معلومات بہتر انداز میں آپ تک پہنچ سکیں خواتین و حضرات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں ناظرین سپر پاور امریکہ میں تین نومبر کو ہونے والے صدارتی الیکشن کے مکمل نتائج ابھی تک سامنے نہیں آسکے تاہم انتخابات کے دو روز بعد امریکی صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ کے نتائج ماننے سے انکار کرتے ہوئے جو بائیڈر پر الیکشن چرانے اور دھاندلی جیسے سنگین الزامات آئید کر دیئے ناظرین امریکہ میں صدارتی انتخاب کے ووٹوں کی گنتی میں جہاں ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈر کو کامیابی مل رہی ہے وہیں پر ڈیپبلکن امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے ووڈنگ کا عمل ختم ہونے کے دو روز بعد وائٹ ہوس میں تنہا ہوتے ہوئے ٹرمپ نے ایک غیر ممولی بیان میں کہا کہ ڈیموکریٹس انتخابات چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بغیر ثبوت فرام کیے وہ اپنے بیان کے بعد صحافیوں کے سوالات کا جواب دیئے بغیر ٹرمپ نے ملک کے جمہوری عمل کے بارے میں اس طرح کے بیانات دینے میں لگ بگ سترہ منٹس گزارے جو کسی امریکی صدر کی طرف سے پہلے کبھی نہیں سنے گئے ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹس ہم سے الیکشن چڑانے کے لیے غیر کرونی ووٹ استعمال کر رہے ہیں ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اگر آپ قانونی طور پر ووٹوں کی گنتی کریں تو میں آسانی سے جیت جاؤں گا جو بائیڈن انتخابات میں دھاندلی کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم ایسا نہیں ہونے دے سکتے بیان بازے سے ہٹ کر ٹرمپ کی شکایات خاص طور پر انتخابی دن کے موقع پر پیش ہو کر ووٹ ڈالنے کی بجائیں بڑی تعداد میں بھیجے گئے بیلٹ کو نشانہ بنا رہے تھے ناظرین جہاں ٹرمپ نے اکثر وائرس کی سنگینی کی تردید کی تھی اور اپنے حامیوں سے کہا تھا کہ وہ میل ان بیلٹ کی حمایت نہ کریں وہیں ریپبلکنز نے اس آپشن سے فائدہ اٹھایا واضح رہے کہ امریکی صدارت کے لیے ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن اب وائٹ ہاؤس سے محض چند قدم کی دوری پر ہیں اور شکست کی صورت میں نتائج تسلیم نہ کرنے کی دھمکی دینے والے امریکی صدر کے لیے دوبارہ صدر بننے کی رہائیں مسدود ہوتی جا رہی ہیں اب تک کہ غیر عطمی نتائج کے مطابق جو بائیڈن پارٹی سے تعلق رکھنے والے ڈانلڈ ٹرمپ دو سو چودہ الیکٹوریل موٹس کے ساتھ ان سے کہیں پیچھے ہیں اور اپنی شکست کو تسلیم نہ کرتے ہوئے جو بائیڈن پر الیکشن کو چرانے اور دھاندلی کا الزام آئید کر رہے ہیں